قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد وہ ایک ہے اکھیلہ ہے احج اور واحد عربی زبان میں ایک کو کہتے ہیں واحد کو بھی ایک کہتے ہیں اور احج کو بھی ایک کہتے ہیں مگر واحد اور احج میں بڑا فرق ہے واحد ایک کو کہتے ہیں جس کا دوسرا ہو سکتا ہے جس کا جز بن سکتا ہے جس کے پارٹس ہو سکتے ہیں جس کے جز بنائے جا سکتے ہیں اس کو واحد کہا جاتا ہے احج اس کو کہتے ہیں جس کے پارٹس بنائے نہیں جا سکتے مثال کے طور پر یہ کرسی ہے اس میں مختلف چیزیں سب مل کر کے ایک کرسی بنی ہو کہنے کو تو ہے ایک کرسی مگر اس میں الگ الگ چیزیں ہیں لوہا بھی ہے لکڑی بھی ہے سامنے بھی لکڑی ہے پیچھے بھی لکڑی ہے یعنی ایک ہی چیز ہے مگر الگ الگ چیزوں سے مل کر بنائی گئی اس کو واحد کہہ سکتے ہیں احد نہیں کہہ سکتے ہیں واحد میں جزیات ہو سکتے ہیں لیکن احد کے میں جزیات نہیں ہو سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے احد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کے لئے کسی کے لئے احد کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا ہمارا خدا جس کو تو وہ خدا سمجھتے ہو اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں ہمارا خدا ایسا نہیں ہے جس کا کوئی جسم ہو کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے وہ ایک جگہ کسی جگہ تہرنے سے بیٹھنے سے وہ پاک ہے چونکہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی شان اس کی شان کے مطابق ہے یہ نہیں کہا جا سکتے کہ خدا یہاں ہے تو پھر وہاں نہیں ہے تمہارا خدا ایسا ہے جو ایک زمین پر رہتا ہے وہ ایک جگہ میں رہتا ہے وہ دوسری جگہ میں نہیں رہتا تمہارا خدا ایسا ہے جس کے ٹکڑے ہوتے ہیں ہمارا خدا ایسا نہیں ہے جس کے جز بنائے جا سکتے ہیں وہ ایک ہے بے مثل ہے بے مثال ہے بے نظیر ہے اس کی طرح کوئی نہیں ہے کوئی چیز پیش کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ ایسا ہے گویا کہ پہلی آیت میں یہی پیغام دیا دوسری آیت میں کہا گیا اللہ السمد اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے جو محتاج کی سپاک ہے سمجھنے کی بات ہے اگر خدا لوہے کا ہے تو کیا مطلب ہوا لوہا پہلے ہے بعد میں خدا ہے لوہا اگر لکڑی کا ہے تو کیا مطلب لکڑی پہلے ہے خدا بعد میں ہے لوہا کے خدا ہونے کا اور ایک مطلب کیا کہ خدا اپنے وجود کے لئے لوہے کا محتاج خدا اپنے وجود کے لئے لکڑی کا محتاج خدا اپنے وجود کے لئے جسم کا محتاج اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں وہیا اللہ السمد میں بتایا اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی چیز کا محتاج نہیں نہ فرشتوں کا محتاج نہ جنات کا محتاج نہ انسانوں کا محتاج نہ وہ کسی اور مخلوق کا محتاج سمد اس کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج وہ کسی کا محتاج نہ عربی دبان میں سمد قبیلے کے اس سردار کو کہتے ہیں جس کے پاس قبیلے کا ہر آدمی اپنی ضرورت لے کر جاتا ہے مگر وہ قبیلے کا سردار اپنی ضرورت کسی اور کے پاس لے کر نہیں جاتا اس لئے اللہ کون ہے اللہ سمد ہے سمد کا معنی کیا ہے سمد کے معنی بے نیاز ہے وہ محتاجگی سے پاک ہے اس کے پاس محتاج بن کر فرشتے بھی آتے ہیں اس کے پاس محتاج بن کر نبی اور رسول بھی آتے ہیں اس کے پاس محتاج بن کر ہر مخلوق آتی ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تیسری آیت میں بتایا گیا لم یلد تم نسمنا ماں پوچھ رہے ہو اللہ کہ اللہ کے باپ کون ہے اللہ کی بیوی کون ہے اب اس میں بتایا گیا لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا ہے کیا معنی اس نے کسی کو جنا نہیں مطلب یہ کہ اس کا بیٹا بیٹی نہیں اس کی بیٹا بیٹی نہیں ہے اس کی بیوی بھی نہیں ہے اس کی وہ بیوی سے بھی پا اگر اللہ کی بیوی ہے تو اللہ بھی نعوذ باللہ بیوی کا محتاج اگر اللہ کی اولاد ہے تو اللہ بھی اولاد کا محتاج وہ محتاج نہیں ہے کسی کا بتایا گیا لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں ہاں سب کو پیدا کیا سب کو اپنے امر کن سے وجود بخشا ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں جو لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں اس میں بساف طور پر بتایا گیا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں ولم یولد نہ وہ جنا گیا ہے کیا مانا اس کا باپ نہیں اس کی ماں نہیں اس کی دادہ دادی نہیں ہے ولم یولد میں یہ پیغام دیا اور پھر اخیر میں کہا ولم یکل لہو کفوالاحد اس کے برابر کوئی نہیں ہے وہ اپنی شان میں یکتا ہے وہ اپنے مقام میں یکتا ہے وہ اکیلا ہے اس کے برابر کوئی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں نہیں اس کا کوئی ساجی نہیں اس کے برابر کوئی نہیں یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی اخیر والی آیت میں دی اور یہ سارا پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگو اللہ وہ ہے جو تمہیں پیدا کیا ہے اللہ وہ ہے جو تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے تم سب اس کے محتاج ہوئے وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ وہ ہے جس کے برابر کوئی نہیں لہٰذا تمہیں چاہیے ایسے خدا پر ایمان لاؤ ایسے خدا کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق و تعافی